نمسکار نیوز رینے میں آپ کا سواگتہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ چیتنا چودھے جلے رو کر دیں خاص خبروں کی اور بی جی پی کے راستے عدیف شمیش شہاں نے کیندر مندری اور وریش نیتاؤں کی بیٹھک بلائیس بیٹھک میں کیندر سرکار کی یوچناؤں کی گراؤنڈ ریپورٹ لی گئی بیٹھک میں کیندر سرکار کی طرف سے رویشنگ پرساد، نریندر سنگھ تومر، جی پی نیڈا پیوش کوئل، دھرویندر پردھان، نرملا سی تارامان اور جل میگ وال شامل ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی ہمیشہ ہی پروڈشن بچانے پر جور دیتے ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ کیندر سرکار پی ایم کی اس بات کو جلدی عمل کر سکتے ہیں کیندر سرکار کے منتری اور کئی ادھکاری جلد ہی آپ کو الیکٹریکل کار کی سواری کرتے ہوئے دکھ سکتے ہیں وہیں اس کے علاوہ دلی انسیار علاقے میں قریب چار ہزار چارجنگ اسٹیشن بھی بنائے جا سکتے ہیں کیندر سرکار نے سواستے کی شیطر میں ایک بڑا فیصلہ لیا ہے سرکار نے آپریشن کی جاریے گھٹنے بدلوانے کی قیمت گھٹاتے ہوئے گھٹنا پرتی روپن کی قیمت چوہن ہزار روپے سے ایک دشملہ ایک چار لاکھ روپے کے بیچ کر دی ہے جس میں سرجری کی موجودہ لاغت میں قریب ستر پرتیشن تک کی کمی کی گئی ہے مہا گھٹ بندن ٹوٹنے کے بعد جی ڈیو کی پور بدیف شردی آدم نے باگی تیور اپنا لیا ہے انہوں نے دلی میں سانچی ویراست بچاؤں کے نام کا سمیلن بلایا ہے سمیلن کی شروعات میں شردی آدم نے کہا کہ دیش بھر میں کسانوں اور دلیتوں کے ساتھ اتیچار ہو رہا ہے دیش بھر میں بے چینی ہے اس کارکرم میں گلام نبی آزاد، رام گوپالی آدف، سیتا نبی اچوری اور ڈی راجہ پہنچے دلی کے پٹیالا ہاؤس کوٹ نے منی لانڈرنگ کے معاملے میں اندرانی مکھرجی کی کلاپ پرڈکشن وارنٹ چاری کر دیا ہے جس کے تحت اب اندرانی کو منی لانڈرنگ کے اس میں نو ستمبر کو پیش ہونا ہوگا بتادے کی پرورتنے دشالے نے اندرانی مکھرجی سے پوشتاج کے لیے یہ اچھکادار کی تھے جس پر یہ آدیش دیا گیا ڈوکلام کو لے کر ہوئے بھارت چین کے بیچ ویواد نے دونوں دیشوں کے رشتوں میں ایک دراز سی بنا دی ہے ڈوکلام کے بعد حالی میں خبر تھی کہ لدھاک میں دونوں دیشوں کی سینائیں آمنے سامنے تھی حالکہ دونوں سینائوں نے بیٹھا کر ویواد کو بات چیز سے سلجھانے کی بات کہے لیکن چینی میڈیا لگتار بھارت پر حملہ بول رہا ہے ڈوکلام اور لڈاک میں بھیڑن کے بعد اب چین نے بھارت کے ساتھ جنگ لڑنے کا پورا من بنا لیا ہے اس کے لیے بھی تیجی سے اپنی تیاریاں بھی کر رہا ہے چین اپنے کئی پرانتوں کے ہسپٹلوں میں خون بھی جمع کر رہا ہے تاکہ جنگ کے دوران ہتہات ہونے والے سینیکوکو خون کی کمی نہ ہو سوہ تندرتہ دیوس کے موقع پر شیرنگر کے لال چوک پر مہلا کی دوارہ بھارت مہتا کی جائے اور وندے مہترم کے نعرے لگانے کا ویڈیو لگتار وائرل ہو رہا ہے لوگوں نے سنیتا اور روڑا کی تعریف کی ہے اب بھارتے کرکیٹر سوریش ریانہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ لال چوک پر بھارت مہتا کی جائے کے نعرے لگانے والی کشمیری پنڈیت مہلا کو میرا سلام یہ ایک بہادر مہلا ہے بیہار کے چھپڑا ریلوے سٹیشن پر کھڑی چھپڑا ٹاٹا ایکسپریس کے ایک بھوگی سے پولیس نے ایک شکتی شالی بم برامت کیا ہے بم ملنے کی سوچنا کے بعد پوچھ سمیتے کے سٹیشن پر افرات افریق کا محل بنا رہا بم شکتی شالی بتایا جا رہا ہے اگر چین میں بم بھی سوٹ ہوتا تو ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا یوپی کے للیت پور جلے کے کوتوالی تھانا شیطر سے پولیس نے سینہ میں فرجی بھرتی کرانے والے ایک بڑے گروہ کا پردفاش کیا ہے پولیس نے اس گروہ کے دو سدستے کو بھی گرفتار کر لیا اس گروہ کا مکہ ہے سرگنا وپن کمار بتایا جا رہا ہے اس کی گرفتاری کے پریاز کی جا رہے ہیں اپنے کریئر کی آخری ریس میں ہیمسٹرنگ انجنی کے کرنڈ ڈاڑ پوری نہیں کر پانے والے جمعکائی دھاوق اسین بولٹ ایک بار پھر انگلینڈ کے درشکوں کے سامنے نظر آئیں گے اس بار وہ ٹیک اینڈ فلڈ میں نہیں بلکہ فوٹبال کے میدان پر دو دو ہاتھ کرتے دکھائے دیں گے بولٹ کا سپنا تھا کہ وہ انگلیش کلب منچیسٹر یونائٹیڈ کے لیے کھیلے لیکن ان کا یہ سپنا دور رہ گیا تھا چھے آسکار آوارڈز جیتنے والی فلم لالا لینڈ کی لیڈ ایکٹرس ایما اسٹرون کو فوپس میکزین نے دنیا کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ایکٹرس گوشت کی ہے 28 سال کی اس ہالی وڈ ایکٹرس نے پچھلے ایک سال میں 2.6 کروڑ ڈالر یعنی 166 کروڑ 4 لاکھ روپے کمائے ہیں باکس آفیس پر ارجن کپور اور انیر کپور کے فلم مبارکہ کا مقابلہ شارو خان کے فلم جب ہاری میٹ سیجل سے تھا لیکن مبارکہ نے نہ صرف جب ہاری میٹ سیجل سے تگڑی فائٹ کی بلکہ دوسرے سبتہ میں اسے پچھار بھی دیا جب ہاری میٹ سیجل کل 61 کروڑ 5 لاکھ کی ہی کمائے کر پائے جبکہ اس فلم کی لاغت 80 کروڑ روپے ہے میرے ساتھ بڑی خبر میں فلال اتنے دیش و دنیا کی تازہ ترین خبر دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز ریا نمسکار